بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بس تم جانو لا إلہا إلَّا اللَّهِ کتاب کا نام اسرار لا إلہا إلَّا اللَّهِ معلیف نبیرہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نور المشایخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد مہیدین جیلانی المعروف بمولانا سید نوری شاہ چشتی خادری مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز ناشر سجدہ و خلف اکبر حضرت ممدو رحمت العالی الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف بسید نوراللہ شاہ نوری چشتی خادری جانشین سلسلہ نوریہ کلم تیبہ سے اخذ فیض کے مدارش پہلا علم لا إلہا إلَّا اللَّهِ دوسرا ذکر لا إلہا إلَّا اللَّهِ تیسرا فکر لا إلہا إلَّا اللَّهِ چوتا شغل لا إلَّا اللَّهِ علم و فکر و ذکر و شغل یہ چار مدارش ایسے ہیں کہ اس میں اسلام کی تمام تعلیمات محفوظ ہے مسلم اپنی اپنی صداد کے موافق اس کلم تیبہ سے اپنا حصہ پاتا ہے یہاں اس عمر کی وداحت ضروری ہے کہ انسان شرک سے بچے توحید حاصل کرے اور اس میں تقویے کا خیال رکھے اکثر لوگ نے شرک اور تقویے کو عمال کی حد تک محدود رکھا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک اسی وقت سرزد ہوتا ہے جب کسی گیراللہ کی عبادت کرے ہاں یہ بھی شرک ہے لیکن شرک فعلی ہے شرک علمی نہیں عقیدے میں گیراللہ کو الہ ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے اس شرک کو شرک علمی کہتے ہیں عقیدے کا وزن اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت زیادہ ہے عوام کے پاس نہیں کیونکہ عقیدہ چھپی ہوئی حقیقت کا نام ہے اس کا تعلق باطن میں اللہ کے ساتھ رہتا ہے یہ عوام پر ظاہر نہیں ہوتا عوام تو ظاہر پر حکم لگا دیتی ہے جب ظاہر پر عوام کی نظریں اٹھنے لگی تو اکثر لوگ اپنے ظاہر کو سوارنے کی طرف متوجہ ہو گئے باطن معاقیدوں کی اصلاح کی طرف بہت کم توجہ تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرک فعلی کا امتیاز سب کو ہو گیا لیکن شرک علمی سے بہت کم لوگ واقف ہوئے کیا جا رہا ہے ظاہر میں جو شخص عمل شرعی کا پابند ہوتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں حالکہ یہ تقوی فی الاملی ہے فی العقیدہ نہیں تقوی فی العقیدے کا وزن اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور آفال و آثار میں جوڑ لگانا یعنی اللہ کی ذات کے جیسا مخلوق کی ذات جاننا اور اس سے صفات اور آفال میں مخلوق کے صفات اور آفال کو شرک کرنا یہ شرک پہلے علم میں واقع ہوتا ہے بعد کو عمل میں ظاہر ہوتا ہے تقوی کے معنی ہے ڈرنا اور پرہیز کرنا یعنی اللہ کی ذات سے ڈرنا اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ڈر پہلے علم میں واقع ہوتا ہے بعد میں عمل سے ظاہر ہوتا ہے توحید کے معنی ہے ایک ٹھہرانا اور ایک جاننا ہے یہ مقام علمی ہے جہاں جاننے اور ٹھہرانے کا اطلاق ہوگا وہ مرتبہ علم ہوگا تو اس کی تصریح سے ثابت ہو گیا توحید علمی اور تقوی فی العلم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں جب علم میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو انسان بدعقیدہ ہو جاتا ہے اسی وقت اس کے عامال کا مدار کتاب و سنت پر نہیں رہتا بلکہ نفس وزن و وہم پر ہو جاتا ہے اس کے عامال کا وزن اسلام میں کچھ نہیں آخرت میں اسے شخص کے لئے کوئی جزا اور مخام نہیں انبیاء کے احسد کا راز یہی ہے کہ جب انسانوں کے اخائد بگڑ جاتے ہیں اس وقت نبی کا ظہور ہوتا ہے عامال کی بگڑنے سے انبیاء نہیں آیا کیے عامال تو خود صحابہ کی بھی کبھی کبھی بگڑے ہوئے پائے گئے تب ہی تو شریعت نے حد خائم کی سب سے پہلے حد کا استعمال صحابہ پر ہی ہوا تو مسالمانوں پر فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے عقیدوں کی صلاح کرے بعد میں عامال کی عمل اس وقت بگڑتا ہے جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے عامال کی صلاح کی طرف مائل ہو جائیں اور عقیدوں کا جائزہ نہ لے تو کبھی بھی عامال درست نہیں ہو سکتا آج کل جہاں دیکھو جس طرف دیکھو فقط عمل ہی کی پکار ہے عقیدے کی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں حالکہ نبوت کے بارہ سال فقط عقیدوں کی صلاحہ میں صرف ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ زندگی کو اگر مسلم پیش نظر رکھے تو پتا چلے گا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدوں کی حفاظت پر کتنا زور دیا ویسے بھی شریعت کا خلا خانون ہے عقیدے کے فاسق کو عبدی جہنم ہے عمال کے فاسق کو کچھ تھوڑی سزا ہے یا معافی جیسا بھی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے اس مختصر سی وضاحت کے بعد مسلم پر فرض ہے کہ وہ اپنے عمال سے زیادہ عقیدے کا خیال رکھے علم و ذکر و فکر و شغل لا الہ الا اللہ پر گفتگو ہو رہی تھی اب اس کی تشریح ملاحظہ ہو قال اللہ تعالیٰ فعلمنہو لا الہ الا اللہ علم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلے نبی یا رسول کی زبان سے نکلتا ہے یعنی وہ پہلا کلمہ طیبہ کو پڑھتے ہیں اور قلب سے تصدیق کرتے ہیں اسی لئے ایمان کے لئے اقرار باللسانی وتصدیق بالقلب کی شرط ہے اقرار وہ جو نبی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کی ہو اور تصدیق وہ جو قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول نے کی ہو امت کی زبان وہی اقرار کرے جو لسان نبوت نے کیا ہو امت کا قلب وہی تصدیق کرے جو قلب رسول نے کی ہو اگر لسان رسول پر کچھ اقرار ہو اور امت کی زبان نے کچھ اقرار کیا تو اقرار تحت ایمان قابل قبول نہیں قلب رسول نے جو تصدیق کی ہو اگر امت کا قلب اس تصدیق کے سوا کچھ تصدیق کرے تو وہ تصدیق ایمان کے تحت قابل قبول نہیں تو ایمان کے لئے ضروری ہے لسان نبوت پر جو قلب تیبہ ہو وہی امت کی زبان پر بھی ہو قلب رسول جس قلب تیبہ کی تصدیق کرے وہی امت کے قلب کی تصدیق ہونی چاہیے یہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری امت پر آیت ہوتی ہے وہ یہ کی لسان نبوت کا کلمہ تو تحریرن یا تقریرن واسطہ بالواسطہ امت تک پہنچ گیا لیکن تصدیق قلب نبوت کہاں امت تک پہنچی ہے یہ تو باطن نبوت کی بات ہے زبان کا تعلق ظاہر سے ہے پلب کا تعلق باطن سے ہے تصدیق قلب نبی کا پتہ اس وقت چلے گا جب قلب تیبہ کی تحقیق کی جائے کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار قلب تیبہ کو ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ تعلیب حق ان مقامات پر پہنچ کر ہی اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے اگرچہ کہ قلب تیبہ کی تحقیق عوام پر فرض نہیں جو لوگ مقامات قرآن یعنی قرآن نے جو امت کے مراتب بعد نبوت بیان کی ہے ان کو حاصل کرنا چاہے تو تحقیق ضروری ہے ورنہ اقرار و تصدیق سرسری سے کام چل جاتا ہے یعنی نجات ہو جاتی ہے درجات قرب نہیں مل سکتا البتہ دنیا میں چند روز کیلئے درجات طلب کرنا آخرت کے لئے صرف نجات پر اکتفا کرنا مقام گوھر ہے بعض کوتہ نظر حضرات یہ کہتے ہیں کہ قلم تیبہ کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے بس سیدھا سیدھا قلمہ پڑھ لینے سے نجات ہو جاتی ہے صحابہ نے کہاں قلم تیبہ کی تحقیق کی تھی وہ تو صرف جنگل سے آئے امان قبول کیا اور اس پر قائم رہے یہ سب بات کی پیداوار ہے قلمت کی تحقیق اور اس کا شغل اور علم وغیرہ یہ مشائقین کی اپنی دلچسپیوں کا نتیجہ ہے اگر یہ حضرات تھنڈے دل سے گور کرتے تو ان کو صاف طور پر پتا چل جاتا کہ قلم تیبہ کی تصدیق و تحقیق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زبانے میں ہوئی یا بعد کے پیداوار ہے انسان نیک نیتی سے کسی علم کو حاصل کرے تو اس کے کمال تک پہنچ سکتا ہے صرف علم برائے علم حاصل کرے تو اس کی خوبی غیرہ ایک طرف اصل مضمون سے ہی ناواقف رہ جاتا ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں علویت کی پرستش ہو رہی تھی اہل کتاب الہ کے مفہوم سے واقف تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علویت کی دعوت دی تو علویت قدر مشترک ہوئی اہل کتاب میں اور اہل قرآن میں فرق اتنا باقی رہتا ہے کہ اہل کتاب متعدد الہ کی پرستش کرتے تھے یعنی ایک سے زیادہ اسلام نے صرف الہ واحد کی دعوت دی وَإِلَاهُكُمْ يَلَاهُ وَاحِدْ سُرِ الْبَقْرَةِ اور کہا اللہ تعالیٰ نے تَعَالَوْ إِلَاهُ الْقَلِيمُتٍ سَوَائِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آؤ اس قلمی کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یقصہ ہے اگر اس حکوم کو صرف سرسری نظر سے دیکھے تو بظاہر کوئی بات نہیں معلوم ہوتی اگر اس آیت پر تفکر کرے تو پتا چلتا ہے کہ اسلام نے جس قلمی کی اور الہ کی دعوت اہل کتاب کو دی وہ قلمہ کیا تھا اور وہ الہ کا اعتبار کیا تھا بس یہاں سے تحقیق کی قلم تیبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے جب قلم تیبہ اور علویت حق کے تحقیق کرے تو پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے کس الہ کی تصدیق کی اگر اہل کتاب مسلمانوں سے یہ سوال کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہ کی دعوت دی ہے اور قرآن نے سوائن بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہہ کر بلائیا ہے آئیے آج ہم سب کو نکال کر ایک الہ رکھتے ہیں تم ہم مل کر اس کی پرستش کریں گے تو کیا آج مسلمان اس الہ کی پرستش کرنے کیلئے تیار ہو جائے گا کیونکہ بظاہر فرق ہے تعدد دے الہ کا کافروں نے تین سو پیسٹ الہ کانے کعبہ میں رکھے تھے اور پرستش کرتے تھے چاند سورج کو بھی الہ مانتے تھے علویت کی پرستش تو ہو رہی تھی اسلام نے بھی الہ کی پرستش کی دعوت دی وہ لوگ جو علم کلم تیبہ نہیں رکھتے اور تحقیقی کلم تیبہ کی اہمیت نہیں سمجھتے وہ تو صرف یہ کہیں گے بظاہر تعدد الہ کا فرق ہے اب رہا الہ باطل الہ حق اس کا فرق تو تحقیق سے ہی معلوم ہو سکے گا اگر بغیر تحقیق کے مسلمانوں نے کافروں کے الہ کو باطل کہہ دیا تو وہ بھی مسلمانوں کے الہ کو باطل کہیں گے جب تک کی ما بھی الانتیاز علم نہ رکھے مسئلہ صاف نہیں ہوگا ونہ قرآن نے بھی یہود اور نصارہ کی ان بیانات کی نقل کیا ہے جو ایک دوسرے کو غلط کہہ کرتے تھے قرآن نے کہا تو اس طرح کی ایک دوسرے کو غلط کہنے سے معاملہ ختم نہیں ہو سکتا باطل الہ کے اعتبارات اور الہ حقیق کے اعتبارات جب تک منقول اور معقول سے ثابت نہ کریں دنیا ماننے کو تیار نہیں قرآن نے اس حجت کو تیع کیا ہے جو لوگ تحقیق کے کلمہ تیبہ اور علم کلمہ تیبہ جانتے ہیں ان پر وہ مقامات کھلے ہوئے ہیں اور اس تحقیق اور علم کے بدولت مقاعد صدق کا مقام عالی پر فائز ہے الہ حقیقی و الہ باطل کے فرق کے لئے پہلے لفظ الہ کے معنی کی تحقیق ضروری ہے باعتبار لغت اور باعتبار استلحہ حضر پر نور کے حسد کے پہلے جو لوگ الہ کی پرستش کرتے تھے وہ حاجت رواہ کے معنیوں میں الہ کو استعمال کرتے تھے جو شیئے بھی ان کی حاجت کو پوری کرے بس وہ ان کی الہ تھی بوجہ حاجت روائی اس شیئے کی پرستش کیا کرتے تھے اصل مقصد عبادت کا ان کی حاجت روائی تھی چنانچہ خان خوابہ میں اپنی ہر حاجت روائی کے لئے ایک الہ کو مقرر کیا تھا سال کے تین سو پیسٹ الہ تھے اس سے گزر کر چاند اور سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے اس لئے وہ دن اور رات کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں گرز کے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی شے بوجہ حاجت روائی ان کی الہ تھی تو ان کے یہاں الہ کا اصل معنی حاجت روائی تھا اسطلاح میں الہ کو معبود کہتے تھے اب قرآن کے اس حکم کے سامنے رکھے تو پتا چلتا ہے کہ حقیقی الہ کون سا ہے باطل الہ کون سا ہے وَإِلَا حُکُمْ اس دریافت سے پہلے ایک بات اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام میں شرک فی الحقیقت کذب جھوٹ ہے کوئی الہ ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو شریک ہوتا یہ مشریکین جھوٹے ہیں جو شرک کرتے ہیں مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شرکت حقیقت میں کذب ہے یعنی جھوٹ اس جھوٹ کو نبھانے کے لئے مشریکین ہزار طرح کے ہیلے حوالے کیا کرتے تھے کہ ہم معبود حقیقی نہیں سمجھتے بلکہ ہم مددگار سمجھتے ہیں جب الہ کے معنی حاجت روائے کے لئے جائیں تو اولویت کے اعتبارات پر حجت شروع ہوتی ہے یعنی واقعی کون حاجت روائی کر رہا ہے اور حاجت روائی کے لئے کن اضباب اور علل اور اعتبارات کی ضرورت ہے موسیقی